اسی طرح کا ایک موقع اور ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی حضور کی بارگر میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی متساعہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے ان صحابی سے پوچھا کہ اے صحابی تم مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو تم مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو لیکن پہلے یہ تو بتا دو ماذا اعددت لہا تم نے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے اب ظاہر سے بات ہی وہ صحابی تھے جو حضور کے ساتھ رہتے تھے فکرمند تھے نماز کی پابندی کرتے تھے روزے کی پابندی کرتے تھے ساری چیزیں موجود تھیں وہ صحابی ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نمازیں بہت زیادہ نہیں پڑھی یا رسول اللہ میں نے روزے بہت زیادہ نہیں رکھے یا رسول اللہ میں نے اپنی زکاة بہت زیادہ نہیں نکالی حالانکہ نکالتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنی اس اطاعت کو اپنے ان نیک کاموں کو حقیر سمجھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے کام نہیں کیے ہیں لیکن یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو سنو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگئے جس سے تمہیں محبت ہے اب یہ حدیث اب دوسرے صحابہ اکرام نے سنی تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھلے سے ہمارے عامال بہت زیادہ نہیں ہیں بھلے سے ہمارے عامال حضرت ابوبکر صدیق کے برابر نہیں ہیں حضرت عمر کے برابر نہیں ہیں نبی پاک کے برابر نہیں ہیں لیکن ہم کیونکہ نبی پاک سے محبت کرتے ہیں مگر کیونکہ ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ جنت رکھے گا اس سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے بعد عمل صالح ہے نیک کام ہے اور نیک عمل ہونے کے ساتھ ساتھ محبت بھی موجود ہے تو ایک طرف نیک اعمال ہو اور دوسری طرف محبت ہو جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو بندے کو اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے کرتا ہے تو یہ تو محبت کے بات ہو گئی کہ صحابہ اکرام حضور سے کتنی محبت رکھتے تھے کتنی عقیدت رکھتے تھے اور یہ محبت ہمارے درمیان کی ہو لی چاہیے اب دوسری طرف